جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین میں ہوں ہربلہ اسٹیسن چشتی اور آج ایک نئے پلانٹ کی پہچان اور اس کے فائد کے ساتھ حاضر خدمت ہوں ناظرین آج ہم جس پودے کے اوپر بات کریں گے اس کو بوئی عاملہ کہتے ہیں بوئی عاملہ بھی کہتے ہیں اور بوئی عاملہ بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی مختلف ناموں سے یہ جانا جاتا ہے تو اگر ہم اس کے فائد کے اوپر بات کریں تو انتہا کے فائد ماند ہے خصوصی جگر کے لیے جگر کی گرمی کے لیے بڑا ہی کارمد پودا ہے تقریباً ایک ہاتھ لمبا یہ قد کرتا ہے تقریباً ایک ہاتھ تک اس کا قد ہوتا ہے جگر کے مراز کے لیے خصوصی ہیپیٹیٹس بی اور سی کے لیے یہ بہت مفید مانا جاتا ہے تو آئے ناظرین آپ کو پودے کی پہچان بھی کرواتا ہوں ساتھ اس کے مزید فائد کے اوپر بھی روشنگ ڈالتے ہیں میرے ساتھ رہیے گا پلیز جی ناظرین تو یہ ہے بھوئی عملہ کا پلانٹ اس کے نیچے اگر ہم یہ غور سے دیکھیں تو نیچے چھوٹے چھوٹے دانے لگے ہوئے ہیں کتار میں پتے کی جو ٹینی ہے ٹینی کے نیچے کتار میں چھوٹے چھوٹے دانوں کی ایک لائن لگی ہوئی ہے تو اگر ہم اس کا میکروسکوپک کا اگر ہم جائزہ لیں تو ان کی جو شکل ہے یہ بالکل آملے کے مشابہ ہوتی ہے مطلب آملے کی طرح ہی اس میں لکیریں پائی آتی ہیں اگر ہم اس کے نام کی اوپر بات کریں تو اس کو بنگلہ میں بھوئی عملہ ہندی میں جراملہ ہندی میں نردری اور لیٹینی میں فیلن تھس نیوری کہتے ہیں تو اس کی فیلن تھس نیوری جو ہے یہ اس کی دو اقسام ایک فیلن تھس نیوری ہے ایک فیلن تھس امرس ہے تو عموماً جو زیادہ تار ہیپیٹیٹس میں کام کرنے والی جڑی بھوٹی ہے وہ فیلن تھس امرس نیوری ہے اور یہ نیوری ہی ہے یہ جو آپ کو ابھی نظر آ رہا ہے نا یہ نیوری ہے امرس جو ہے فیلن تھس امرس جو ہے اس سے بڑا ہوتا ہے اور ایک تو مطلب قدمے بھی بڑا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اس کا جو رنگ ہے وہ سبز نہیں ہوتا ہے وہ ہلکا سا جو ہے وہ سرخی مائل اس کا رنگ ہوتا ہے اس کی پہچان جو ہے یہ خصوصی طور پر یہ ہے کہ اس کے مطلب اس کے پلانٹ جو یہ نیوری ہے نیوری کے پلانٹ چھوٹا ہوتا ہے امرس کا پلانٹ جو ہے وہ بڑا بھی ہوتا ہے ساتھ اس کے جو ہے وہ سرخی مائل اس کی جو ہے رنگ ہے وہ سرخی مائل ہوتا ہے تو ایک مطلب ہندی جڑی بھوٹی ہے جو تقریباً ایک ہاتھ انچی ہوتی ہے اور اس کے پتے جو ہے عملہ کے پتوں کی مشابہ ہوتے ہیں ان کے نیچے چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ دانے ہوتے ہیں اس کے علاوہ مرلدانوں کے اوپر جو ہے وہ عملے کی طرح ہی لکی رہے ہوتی ہیں زیگہ جو ہے اس کا جو ہے وہ تل خوت ہے مزاج اس کا جو ہے وہ سرد خوشک ہے دوسرے درجے میں مقدار خوراق جو ہے اس کی سالم پودا ہی ویسے عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے جس میں اس کی جاڑ پتے صفوف کی علت میں استعمال کیا جاتے ہیں تقریبا ایک گرام تک اس کو استعمال کیا جاتا ہے دودھ کے ساتھ جو ہے مکس کر کے اس کے علاوہ جہاں جہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے پاکو ہند میں یہ پیدا ہونے والی جڑی بوٹی ہے تقریبا پاکستان میں یہ پنجاب کے ایرے میں زیادہ ہوتا ہے اور دوسرے نمبر پہ جو نیوری ہے نیوری پنجاب میں زیادہ ہوتا ہے امرس جو ہے امرس پاڑی علاقوں میں پائے جاتا ہے اس کے علاوہ اگر ہند میں بات کریں تو مدارس میں یہ بہت پودا کسرت سے ملتا ہے اور بہت زیادہ پائے جاتا ہے اگر اس کے افعال اور استعمال کی بات کریں تو یہ مفتے مدر مدر بول اور مبرد ہے پشاب کو کھولتا ہے اس کے علاوہ مطلب اندر جو ہے وہ ٹھنڈ بھی پیدا کرتا ہے مرض یرکان کا یہ علاج ہے خصوصی طور پہ ہمارا اپنا جو ہے یہ ازمایا ہوا ہے ہیپیٹیٹس بیگ میں یہ استعمال کیا جاتا ہے تو عموماً یرکان کا جب نام لیا جاتا ہے تو اس کی تین اقسام میں ہر قسم کے اوپر جڑی بوٹیاں جو ہیں وہ مختلف مطلب استعمال ہوتی ہیں ہر جڑی بوٹی جو ہے ہر مرض کے اوپر جو ہے ہر قسم کی مرض کے اوپر استعمال نہیں ہوتی کینسر کی بھی کئی اقسام ہیں بخاروں کی کئی اقسام ہیں آگے مرض کی کئی اقسام ہوتی ہیں تو یہ ہیپیٹیٹس بی کا علاج ہے اور اس کو اگر پانسو میلی گرام میں اڑائی سو میلی گرام میں سے استعمال کرنا چاہیے لیکن زیادہ سے زیادہ اس کو پانسو میلی گرام کے کیپسول میں اس کو صفوف کی حالت میں استعمال کیا جا سکتا ہے اگر اس کو اڑائی سو میلی گرام میں بھی اگر استعمال کروایا جائے تو ہیپیٹیٹس کا جو مریض ہے یہ بلکل بہترین مطلب بلکل ٹھیک کر دیتا ہے کیونکہ جگر ہیپیٹیٹس بی میں جگر پھولتا ہے بڑھتا ہے تو یہ اس کو جو ہے وہ کم بھی کرتا ہے ساتھ اس کے جو ویرس ہے ہیپیٹیٹس بی کا یہ اس کو بھی کل کرتا ہے مارتا ہے ختم کرتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم اس کے باقی اگر فائد کے اوپر ہم بات کریں تو اس کے علاوہ بھی اس کے کافی فائد ہیں سوزاگ میں یہ استعمال کیا جاتا ہے اور پشاب کی جلن میں اس کی تازہ جڑ اور چھال اور پتے اور پھول ہے یعنی کہ سالم پودا ہی اس کا استعمال میں لائے جاتا ہے اس کو دو طولہ اس کی جو ہے وہ اگر اس کا صفوف جو ہے ایک گلاس دودھ میں گھوڑ کر صبح و شام اگر پلاتے رہیں تو اس سے جو ہے وہ ایک تو یرکان ختم ہوتا ہے دوسرے نمبر پہ طبیعت جو ہے یہ گرمی جو ہے جسم سے گرمی کو بھی مکمل طور پہ خارج کر دیتا ہے تو اس چیز کا خیار رکھنا ہے کہ جب بھی اس کو آپ نے حاصل کرنا ہے تو بڑی والی قسم جو ہے اور چھوٹی والی قسم کی پہچان آپ کو ہونا لازمی ہے نیوری ہے چھوٹی والی قسم اور بڑی والی جو ہے فیلن تھاس امرس اس کو بولا جاتا ہے تو یہ زیادہ تر جو استعمال ہوتا ہے وہ نیوری ہی استعمال ہوتا ہے امرس کو جو ہے وہ بہت زیادہ لوگ استعمال نہیں کرتے لیکن ہائپٹ آٹس بی کے اوپر وہ بھی کام کرتا ہے لیکن نیوری جو ہے نیوری زیادہ کام کرتا ہے نیوری اس سے کے گناہ بہتر استعمال جو ہے وہ کام کرتا ہے تو ناظرین اگر آپ میرے چینل کے اوپر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیا کریں اس سے ہمارا حصلہ بڑھتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ناظرین مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں نئی جڑی بوٹی کے ساتھ اس کی پہچان اور اس کے فید کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا بیل آئیکن آئیکن کو لازمی دبائیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس ویڈیو سے فیدہ اٹھا سکیں مستفید ہو سکیں یہ صدقہ جاریہ ہے آپ شیئر کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی غریب آدمی جو علاج نہ کروا سکتا ہو وہ اس کو استعمال کر کے اس کے فید جو ہے وہ جو ہے ان سے مستفید ہو سکے موسیقی موسیقی